کیا آپ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک پاکستان کے کون کون سے پرائیم نیسٹر کو کب اور کس کیس میں حراست میں لیا گیا اور ان کے جیل میں شب اور غز کیسے گزرے آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی وزراء آزم کی گرفتاریوں اور جیل میں قید کے واقعات کو جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اردو الارٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج سے چند ہفتے پہلے نو مائی کے روز سابق وزیر آزم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے رینجز نے گرفتار کیا عمران خان کو پہل چیئر سے اٹھا کر اور انہیں کالر سے پکڑ کر جس انداز میں حراست میں لیا گیا وہ تمام فوٹجز دنیا بھر کے میڈیا پلچر رہی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی خبر بریک ہونے کی دیر تھی جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہونے لگے میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گرفتاری نیب نے القادر ٹریسٹ مبجنہ کرپشن پر کی عمران خان اداروں کی تحویل میں رہے اور ملک آگ کی لپیٹ میں عمران خان پاکستان کے اکلوتے وزیر آزم ہیں جن کی گرفتاری کے بعد حالات کنٹرول کرنے کے لیے ملک بھر میں فوج تینات کی گئی اس سے پہلے کبھی اس کی نظری نظیر نہیں ملتی عمران خان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ جان سکیں گے کہ انہیں مشرف دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا تب ایک شام عمران خان کے زمان پارک کا گھیراو ہو چکا تھا ایسے میں کپتان دیوار پھلان کر وہاں سے بچ نکلے چاند روز بعد انہیں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے گروہوں نے پکڑ کر حکومت کے حوالے کیا جس کے بعد انہیں لاہور سے ڈیزرہ غازی خان جیل منتقل کیا گیا عمران خان خود بتاتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ آپ کو پہلے میو ہاؤسپیٹل لے جائیں گے چیف منسٹر چودری پرویز علائی کے سخت آرڈرز ہیں کہ پہلے اس کی ٹانگیں توڑی جائیں پھر اسے جیل میں ڈالا جائیں خیر چاند روز بعد عمران خان کو ڈیرہ غازی خان جیل سے رہائی نصیب ہو گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے عمران خان کے دور حکومت میں کڑا وقت جیلا اور وہ جیل کاٹتے رہے انہیں نیب حکام نے ایل این جی اپورٹ کے دوران اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں پکڑا تھا مجودہ وزیراعظم میاں محمد شباز شریف بھی عمران خان کی وزارت عظمہ کے دوران پابندے سلاسر رہے انہیں ستمبر دو ہزار بیس میں منی لانڈرک کیس کی زمانت مسترد ہونے پر حراست میں لیا گیا تھا ان کے بڑے بھائیاں میاں محمد نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ کرپشن کے الزامات میں جیل گئے ماضی کی بات کرتے چلیں تو پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد دونوں میاں مراندران کو حراست میں لیا گیا اور انہیں اٹک کلے میں کئی روز تک قید میں رکھا گیا جبکہ ان کا کچھ وقت کراچی جیل میں بھی گزرا سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بین ازیر بھٹو کو جنرل زیا کے ڈکٹیٹرشپ کے دوران گھر میں نظر باندھ رکھا گیا تھا اگاست 1986 میں ایک جلسے میں صدر مملکت جنرل محمد زیاالحق پر تنقید کرنے کی دیر تھی کہ محترمہ بین ازیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل میں قید رہی پانچ جولائی 1977 کو جنرل محمد زیاالحق نے مارشاللہ لگاتے ہوئے جنبیوریت کو اپنے بھٹوں تلے روند ڈالا اس کے چاندہ ہفتے بعد ستمبر 1977 کو زلفکار علی بھٹو کو ہتھ کھڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا گیا بھٹو صاحب کو جیل تک لے جانے والے نواب قصوری کیس تھا جو انہیں پھانسی کے پندے تک لے گیا یہاں میں مختصرا آپ کے ساتھ نواب قصوری کیس کو ڈسکس کرتا چلوں نواب محمد احمد خان قصوری 1970 میں پپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم میں نے منتخب ہوئے تھے بھٹو صاحب کی اپنی پارٹی پر مکمل گرفت تھی لیکن نواب قصوری ہمیشہ سے بے باک ہو کر اختلاف کرتے تھے وہ بھٹو صاحب کو جمہوریت کا چمپئن کہا کرتے اور پارٹی اجلاس میں شرارت کرتے ہوئے اونچی آواز میں انہیں کچھ یوں مخاطب کرتے میرے چمپئن ذرا میری بات بھی سنیں وزیراعظم بھٹو ہمیشہ نواب قصوری کی باتوں سے ایریٹیٹ ہو جائے کرتے تھے کئی بار انہوں نے نواب قصوری کو ڈانٹا بھی لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے نومبر 1974 میں نواب محمد احمد خان قصوری اپنی فیملی کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ اچانک ان پر اندھا دندھ فائرنگ ہونے لگی جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تب ان کے جوان سال بیٹے احمد رزا قصوری انہیں لیبرٹی چوک کے نزدیک یو سی ایچ ہاؤسپٹل میں لے آئے جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں احمد رزا قصوری نے ایف آئی آر میں وزیراعظم بھٹو کو براہ راس اپنے والد کا قاتل لکھوایا چونکہ ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم تھے تو ایسے میں ان کے خلاف کاروائی کیسے ممکن تھی یہی وجہ تھی کہ اس ایف آئی آر کو سر بم کر دیا گیا چار اور پانچ اولائی کی درمیانی شب اپریشن فیس کے ذریعے جمہوریت کا کھیل روک کر مارشل لا امپوز کر دیا گیا تو ایسے میں جنرل محمد زیاء اللہ کے آرڈرز پر سرد خانے میں پڑا نواب قصوری قتل کیس ایک بار پھر سے کھولا گیا تین ستمبر انیس سو چوہتر کو معزول وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو رات کے آخری پیر ان کے کراچی میں واقعے گھر ستر کلفٹن سے گرفتار کر لیا گیا خوڑ لکپاد جیل کی قیدی نمبر سترہ سو بہتر ظلفکار علی بھٹو کو نشان عبرت بنانے کے لیے مارشل لا ایڈمنسٹیٹر جنرل محمد زیاء اللہ کے حکم پر کیس چلا جس کے بعد ان کے پھانسی کی سزا سنا دی گئی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم حسین شہی سروردی ہماری ہسٹری کے وہ پہلے پرائم منسٹر گزرے ہیں جنہیں غداری کے سرڈفیکیٹ دیئے گئے یہ مسٹر سروردی ہی تھے جن کے لیے ہمارے ایک سابق وزیراعظم نے ریڈیو پاکستان پر کتے اور غدار جیسے الفاظ دور آئے تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان انگریزی زبان اور پی آئی اے کے علاوہ تیسرا رابطہ میں ہوں حسین شہی سروردی کو جنوری 1962 میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا انہیں کراچی کی سنٹر جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا پھر انہیں ملک بدر کر دیا گیا تاریخ کے ورگ گردانی کی جائے تو وہاں پڑے گا کہ حسین شہی سروردی کو دیار غیر میں بھی سکون سے نہیں رہنا دیا گیا اور پانچ دسمبر 1963 کو ریڈیو پاکستان سمیت دنیا بار کے ذرائع ابلاغ پر یہ خبر چلی کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم حسین شہی سروردی بیروت لبلان کے ایک ہوتل میں مردہ پائے گئے دوستو ہم اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ میسٹر سروردی کے جسد خاکی کو مغربی پاکستان لانے اور کراچی میں مزار قائد کے ہاتھے میں دفن انہیں سے روک دیا گیا تھا تو بلاخر انہیں ڈھاکہ میں سپوردے خاک کیا گیا پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقہ دلی خان اس حوالے سے خوش نصیب رہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا اگر آول پنڈی سازش کامیاب رہتی تو قائد ملد لیاقہ دلی خان کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑتی جن لوگوں کو پنڈی سازش کیس کا علم نہیں آئیے مختصران جان لیتے ہیں نواب زادہ لیاقہ دلی خان مائی انیس سو پچاس میں امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کر چکے تھے اور تاپ پاکستان سوویئی یونین یعنی روس کی بجائے امریکی کیمپ کا حصہ بن چکا تھا ایسے میں کیموں نے اس نرزیات رکھنے والے سیاستدان بیوروکریٹ اور فوجی افسران پرائیم منسٹر لیاقہ دلی خان سے ناخوش تھے یہ تیس فروری انیس سو اکانوے کی ایک سرد شام تھی راول پنڈی کی فوجی چھائنی میں جنرل اکبر خان کے سرکاری بنگلے پر درجنوں اہم فوجی اور سیاسی شخصیات کا رش لگا ہوا تھا وہاں خفیہ اجلاس میں پاکستان کے امریکی بلاک میں شامل ہونے کو ڈسکس کیا گیا آٹھ گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں مبجنہ طور پر لیاقت علی خان کی حکومت گرانے پر گھور کیا جا رہا تھا کسی کے وہموں گنامان میں بھی نہ تھا کہ افواج پاکستان کے سینئر جنرلوں کا ایک گروہ لیاقت گورنمنٹ کے خلاب بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ہوا کوش یوں کہ ایک مقبر کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش پکڑی گئی جسے راول پنڈیس سازش کیس کا نام دیا گیا اس سازش کے ماسٹر مائنڈ بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف میجہ جنرل اکبر علی خان تھے وزیراعظم لیاقت علی خان کے آڈرز پر میجہ جنرل اکبر خان اپنی اہلیا نصیم اکبر خان پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کیمونس پارٹی آف پاکستان کے بانی سید سجاز زہیر میجہ جنرل نظیر احمد اور ائر کمبورڈر محمد خان جنجوہ سمیت کئی فوجی افسران کو گرفتار کر کے حیدر آباد جیل منتقل کر دیا گیا مقدمے کی بقاعدہ سمات پندرہ جون انیس سو اکامن سے حیدر آباد جیل میں شروع ہوئی جو اڑائی سال تک جاری رہی جن دنوں حیدر آباد جیل میں پنڈی سازش کیس چار رہا تھا تب مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا محمد عساق نے یہ فتوہ جاری کیا کہ اگر وزیراعظم لیاقت علی خان سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو انہیں مقدمہ چلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں باغیوں کو موقع پر ہی مار دینا چاہیے اس فتوے کے بعد نواب زادہ لیاقت علی خان کا یہ بیان سامنے آیا آئے کہ پاکستانی شہری اور فوجی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سازش میں ملویس تمام افراد کو ٹرائل کے بغیر یہ گولی سے اڑا دینا چاہیے پنڈی سازش کیش میں جرم ثابت ہونے پر سزائیں بھی سنائی گئیں جسٹس محمد شریف نے سازش کے مرکزی کردار میجہ جنرل اکبر خان کو بارہ سال قید کی سزا سنائی نامہ شائر فیض آمد فیض چار سال قید کارتے رہے کمونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پبندی لگا دی گئی اور انیس سو چوون میں اس کے مرکزی لیڈر سجاد زہیر کو بھارت میں امپورٹ کر دیا گیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اردو الٹس لازمی سبکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر